جواہر میں اور اس پچے میں میند کی اور اپنے میند کے بعد بھوتے اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو سنکرو فرمایا اسے سنکرو فرمایا اور اسازہ کا نام انہوں نے درکشنگا اتحاظوں میں دکھوایا جگینل ایسے طلبہ اپنے اسازہ کے بہت بڑا اساسہ ہوتے ہیں اور بہت بڑا مان ہوتے ہیں والدین کے لیے اہل علاقہ کے لیے ماتھے کا جھومان ہوتے ہیں شکیلن اس میں کوئی شاک نہیں کہ اگر صدقے کی اقسام بھی نہیں جائیں تو اہل علم بیٹھے ہیں میرے سہی کے مطابق سب سے بڑا سب کا اپنی اولاد پر جائز طریقے سے خرچ کرنا ہے اور یہ دانکر صاحب نے اپنی اولاد پر خرچ کیا آج اللہ جلالہ نے انہیں صرف روح لیا آج سارا ایڈاکہ اس انداز میں بیٹھا ہے کہ دانکر صاحب کو گبارک بعد پیش کرنے کے لیے آیا ہے اور یقیناً یہ صدقہ اگر اللہ جلالہ اسے ہمت دے یقیناً عطا فرمین اس کے خزارے میں کوئی کمی نہیں یقیناً یہ بہت بڑا صدقہ ہے اور جب یہ کسی کسی لاوارز کسی بے بس کا علاج کرے گا ایک زندگی بچائے گا یقیناً کتنا بڑا سواب ملے گا کسی نے کسی کے ایک زندگی بھی تو یقیناً اس نے پوری کہنات کے لیے رکسان کا سبب بنا اور کسی نے ایک کی زندگی بچائے تو یقیناً وہ انسان بھی پوری کہنات کے انسانوں کو جان بچانے کے مدرادے ہوگا ہے تو ایک مسیحہ بھر کر اگر اس نے انسانیت کی خدمت کی یقیناً وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا اور قیامت کے روز ان چیزوں میں سے بھی یہ چیز ہوگی کہ انسان دنیا میں کارکے جائے گا یقیناً اس کا عجر ملے گا تو علاوہ آزی خونہات پارے گئے ان کی کچھ صفات یقیناً معدد بھی ہے بہت ہی عدد کرنے والا ہے یوں ہی ان کی پہلی تقریہ کا ان نے اپنا سائن کیا تو وہیں سے ہی ہوں ان کی احسان میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں تو میں سکول میں بجون تھا میرے پاس گئے بڑے معتبانہ انداز سے مجھے دعوت پر بھی بھلایا مبارک بات بھی تھی یقیناً اہم تمام کے لئے ہیں یہاں پر میرے علاقہ کے اور میرے ادارہ کے اساسا کی تشریف رکھتے ہیں یقیناً اساسا اہل علاقہ بہت بھائی اور سارے لوگ جو ہیں اس مبارک بات کے مستحق ہیں علاوہ آزی آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو بچہ کسی سٹیج پہ پہنچتا ہے یقیناً اس کے پیچھے یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور بہت بڑا ایک سرمایہ بھی ہوتا ہے دعاوں کے ساتھ ساتھ یقیناً راکٹر صاحب نے اپنے اس ہنار بچے کے لئے بے پناہ دماعت صاحب جان دی اور حقیقت میں یہ دیکھا جائے تو داکٹر صاحب نے جو خدمات اپنے بیٹے کے لئے پیش کی وہ قابل تحسین ہیں بلکل قابل تحسین ہیں کہ بہت ہی خان خان والدین ہیں جو اپنی اولاد کو اس صدقہ کے ذریعے آگے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن الحمدللہ آپ ہمارے علاقہ میں یہ شعور تجاگر ہو چکا ہے اور بہت سارے پڑی لکھی ہو یا نہ ہو اگر تربیت یادتا ہو تعلیم یادتا نہ ہو شعور رکھتی ہو تو یقیقاً اس طرح کے اسمان کئی پیدا کر سکتی ہے انہیں 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 جانتا چاہنا ہے ایک کھوٹا سا اپنی اس علاقہ کے لئے علاقہ بھی کرتا جاؤں کہ فیضہ علاقہ پبلی سکول میں ہماری سمونہار بچے کی طرف سے فری کیمپ بھی لگایا جائے گا میں ڈاکٹر صاحب سے ریکیس کر ہوا کہ وہ ایک دن ہمارے سکول میں جس کول میں انہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی کہ وہ ایک دن فری کیمپ ریڈی سن کے حوالے سے عدلیات کے حوالے سے اور چیک اپ کے حوالے سے وہ اپنی خدمات سا جانب دیں گے میں اجازت چاہوں گا اللہ